اسلام علیکم ناظرین آئیم بلالتی ویلکم بیک مائی چینل آب ٹونٹی تھری آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کا پنجاب اور انڈیا کا پنجاب حالانکہ ایک پنجاب انڈیا میں ہے ایک پنجاب پاکستان میں ہے یہ دونوں کسی وقت سیم ہوا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے یہ دونوں پنجاب سیم ہوا کرتے تھے پارٹیشن کے باہر لیدہ لیدہ ہو گئے ان میں کیا ڈیفرینس ہے رین سین کیسا ہے عبادی کیا ہے ان کے بلال کلافہ کون سے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نمو ہے تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب جب پارٹیشن ہوئی انیس سو سمتالیس میں چونہ گاس انیس سو سمتالیس کو پاکستان نے لائدہ ہوا پندرہ گوست کو انڈیا جو انڈیا ہے وہ لائدہ ہوا پنجاب اس وقت پاکستان کے حصے میں جو پنجاب آیا تھا وہ چھپن فیصد حصہ ایریا جو پنجاب کا تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا ہمیں پنجاب ملا تھا یعنی کہ ترقی پذیر پنجاب ملا تھا اس کے انڈیا کے حصے میں جو پنجاب آیا تو فورٹی فور فیصد حصہ جو پنجاب کا تھا وہ انڈیا کے حصے میں گیا تھا ایک یہ چیز دوسری چیز انڈیا پنجاب میں بعد میں جو علاقے ایڈ ہوئے وہ ہمارچل دیلی حریانہ اور چندی گھر یہ پھر بعد میں انڈیا پنجاب میں یہ علاقے شامل کیا گیا چندی گھر کو انڈیا پنجاب کا دارال خلافہ بنایا گیا اور دارال حکومت بنایا گیا تو اس کے بعد پاکستانی پنجاب ہے اس کا دارال حکومت آپ ہم سب کو پتا ہے کہ لاہور ہے ابادی کے لحاظ سے پاکستانی پنجاب انڈین پنجاب سے تقریباً تین گناہ زیادہ بڑا ہے ابادی کے لحاظ سے پاکستانی پنجاب یہ ابادی جو ہے وہ تقریباً گیارہ کروڑ کے قریب ہے اور انڈین پنجاب کے آبادی تین کروڑ ہے ایک تو یہ ڈیفرنس ہے دوسرا ڈیفرنس کیا ہے جو جی ڈی پی ہے وہ ایک سو باسٹھ بلین ڈالر پاکستانی پنجاب کیا اور انڈین پنجاب کی اکاسی بلین ڈالر ہے یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے جی ڈی پی کروز جو ہے وہ انڈین پنجاب کی ہم سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کی تین کروڑ آبادی پہ اکاسی بلین ڈالر ہے اور ہماری گیارہ کروڑ آبادی پہ صرف ایک سو باسٹھ بلین ڈالر ہے تو یہ جو بنتی ہے جی ڈی پی ان کی ترقی کے لحاظ سے مطلب یہ جو ڈیلی کے ریٹین میں بنتی ہے وہ سترہ سو ستائیس ڈالر پر کیپٹا بنتی ہے پاکستان میں لیکن جو ترقی کے رفتار انڈین پنجاب میں ہے وہ تیس سو ڈالر پر کیپٹا انڈین پنجاب میں ایک تو یہ ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے پنجاب ایریا کے حساب سے اور انڈین پنجاب جو ہے وہ تو بہت ابھی پیچھے ہے ایریا کے حساب سے ابادی کے حساب سے پاکستانی پنجاب پہلے نمبر پر ہے تو ابادی کے لحاظ سے انڈین پنجاب ویسے بھی بہت پیچھے ہیں انڈین پنجاب ان کی جو ریاستے ہیں وہ تقریباً باتیس سے لے کے چھتیس تک ان کی ریاستے ہیں تو ان ریاستوں میں سو پنجاب ابھی بہت پیچھے ہیں تو پاکستان کا جو رقبہ ہے پاکستانی پنجاب کا وہ دو لاکھ تریپن ہزار دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس کلومیٹر پر سکیر ہے اور انڈین پنجاب کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً پچاس ہزار کلومیٹر پر سکیر ہے تو ابادی کے لحاظ سے بھی پاکستانی پنجاب جو ہے وہ انڈین پنجاب سے کافی بڑا ہے اور رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے انڈین پنجاب سے تقریباً چار گناہ بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے تو پاکستانی پنجاب میں جو ابادی ہے وہ ستانمیں فیصد مسلمان ہیں ایک فیصد جو کرسچن ہیں اور باقی اس کی دو فیصد باقی باقی مذاہب ہیں جن میں ہندو آ جاتے ہیں اور کافی مذاہب آ جاتے ہیں تو انڈین پنجاب میں جو عبادی کی ریشو ہے وہ ستاون فیصد سیکھ ہیں اٹیس فیصد ہندو ہیں اور تقریباً دو پرسنٹ کے قریب مسلمان ہیں اگر رہن سین کی بات کریں تو انڈین پنجاب اور پاکستان کی پنجاب کا رہن سین اور کھانا پینا سیم ہے سوائے ہندووں کو چھوڑ کر ہندو جو ہیں وہ ان کی ذرا ڈائٹنگ اور ہے اور قسم کی ہے لیکن سیکھ کے جو پنجابی سیکھ ہیں ان کا جو کھانا پینا وہ پاکستانی پنجاب سے کافی میچ کرتا ہے تو ان کا جو رہن سین ہے وہ بھی کافی میچ کرتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستانی پنجاب جو ہے وہ کافی ڈیویلپ ایریا ہے انڈین پنجاب کے حساب سے پاکستانی پنجاب میں تقریباً چھے ائرپورٹ ہیں ملتان لہور پنڈی تیسلا لہور پنڈی میں ہے اور اس کے بعد رہیم یارکھا میں ائرپورٹ ہے اس کے بعد ایک دو ایریا میں اور پہ ائرپورٹ ہے پاکستانی پنجاب میں تقریباً چھے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں لیکن انڈین پنجاب میں صرف کتنے ائرپورٹ ہیں دو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں بس اور انڈین پنجاب میں صرف امر تیسر میں ایک میٹرو ٹرین چل رہی ہے لیکن پاکستانی پنجاب موٹر ویس بھی بہت زیادہ ہیں اور میٹرو ٹرین بھی آپ پنڈی میں بھی چل رہی ہے میٹرو ٹرین ملتان میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے اس کے بھی آپ کے لیے بولٹ ٹرین بھی ہمارے پاس اورنج ٹرین کے نام سے چل رہے ہیں لاہور کے انتظر وہ بھی ہماری جو ہے اس میں ڈیویلپنگ میں اضافہ کرتی ہے اور ہماری خوبصورتی میں پنجاب کے خوبصورتے میں بھی اضافہ کرتی ہے تو یہ مچ مور انفرمیشن تھی پنجاب کے بارے میں اور ہمارا کمپیریزن تھا انڈین پنجاب کے بارے میں تو ناظرین ہمیں کمیٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ہمارا پنجاب زیادہ ترقی جاتا ہے یا انڈین پنجاب زیادہ ترقی جاتا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ